لوگ کہتے ہیں کہ حسین کعبہ سے کیوں گئے آہ میں تجھے بجا بتاؤں حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے چلے جی جنہیں مجھے چاہیے تھے اتنے میرے ساتھ میرے معلوم سب آتشاہ حسین سب آتھ کو شلامت رکھے حسین کعبہ سے کعبہ کی روح کو لے کے حسین کربلا چلے گے روح کعبہ حسین کے ساتھ کربلا نہ جاتی تو کربلا کربلا چلے گے روح کربلا چلے گے روح کربلا چلے گے میرے ساتھ کعبہ کی روح کو لے کے چلے گا اب وہاں صرف جسم رہ گیا روح حسین لے گیا وہاں صرف وجود رہ گیا روح حسین لے گیا جس بندے کو ابھی بھی حیرت نے پریشان کیا ہے وہ خرچہ کرے ایک دفعہ کربلا چلے جائے کربلا کہے حسین کی ذرنی پر سامنا لکھا ہوا ہے منظر الحسین فقط زار اللہ جس نے حسین کی زیارت کی حسین کی نہیں ہے جو اللہ کی نہیں ہے جو اللہ کیا کہنا آجا نہیں ہے اے ہماری درچ کا کربلا کربلا ہاتھا چیدہ ناستہ کربلا کربلا اے ایمان نا تک پر قرآن حرامی حلالی نہیں پہچان رتالت دی زبان نہ رہے حالی حالی حسین کعبہ سے کعبہ کے حدون کو لے گا آگری نے آنا ہے کعبے میں روح کعبے میں پلٹے گا پھر کعبہ زندہ ہوگا حسین کعبہ سے کعبہ کے روح کھلے گیشتی جہاں گھر تھا وہ مقرمہ ہو گیا جہاں روح گئی وہ مولا ہو گیا چلے گے پوری دنیا سے ہاں جی گھر دیکھنے گھر دیکھنے خدا نے اپنا گھر دکھانا تھا خدا نے صرف امیر ملائے خدا کی گھر میں شیف امیروں گنا بن بلائے کوئی بھی نہیں جاتا اور قرآن یہی ممبر پر رکھو دعوت نامہ بول لیتے دعوت نام میں میں ذکر ہو غریب کا تو میں یہی ممبر چھو گا خدا نے بلائیا ہی صحبی استعبات خدا کی خبر کو دیکھنا جو گھر تھا خدا نے کا مسکتی ہو مقروض ہے نہ بیٹی بے ہنیوہ نہیں ہے کاروبار نہیں چلتا غربت کے دن ہیں ہاں اتنا تیرے پاس ہے کہ ساری ذمہ داریاں ادا کر کے اب تیرے پاس مال ہے آجا دیکھنے پر رکھا خدا نے امیر ملائے امیر خوش ہو گئے ہم جائیں گے گناہ ماف ہو جائیں گے غریب سہمہ ہوا اللہ میں بھر کو دیکھ رہا تھا پھر میں کہا جاؤ ابھی غریب سوچ رہا تھا کربلا سے حسیر کے کرم نے ملائے گی حسیر نے غریب ہے کربلا کے کربلا ملائے گی جانے دے وہاں امیر امیر جانے دے تو غریب ہے تو پریشان نہ ہو تو کرز نہیں آپس بھی تو نے نہیں کرنا کوئی پریشان نہیں نہیں کیا نہ کرزا ہوں چوانگے بس آجا ہے پھرے پہنچنے سے پہلے بندوبست کروں ایک دن بھی جس نے نہیں ہے اس نے درماثر پر نہیں آنے دیں یہ رقم تُو نے اپنے لیے نہیں میرے لیے لیے ادا میں کروں تو کرزا دیکھ لیا خدا امیر خدا پر خدا نے کہا میرے گھر میں آؤ پس نے معاف کروں کا خدا gepla بیوہ حلوہ حلوہ مین مین ملتی ہے محنت سے مشقت سے یہ باتیں جو کچھ بھی ہے تجھے عباس کے باب آجتی ہے ملتی ہے ملتی ہے مالک ہ wagon عزت و میزے مظاق wyd آقی past comport اب اپنی مثالات ڈال خانے ہوسین ہے کہ میرے گھر رہا ہو اگلے مالف کیونکہ جس نے کربل کی زیارت کرنی ہے اس نے پھر گناہ کروائی جو ملنا ہے حسین کو پھر وہ دنیا کا تو راہ ہی نہیں جب دنیا کے طلب بھی ختم ہو جائے گی پھر تو گناہ کیسا ہے جب نفس میں خواہش ہی نہیں ارتمنہ کیسا ہے حسین نے کہا اتنا بھرد ہوں گا تسے تیری اندر کسی چیز کی خواہش بچے گی تو کربل سے پلٹے گا نہیں تیری روح کربل آگا تو پھر جتن کرنے شروع کر دے گا پھر کب زیادہ پھر کب زیادہ جو ظاہر بیٹے گواہی دیتے ہیں خدا نے کہا میرے گھر آؤ کسیل امام حسین نے کہا میرے گھر آؤ خدا نے کہا میرے گھر آؤ تو شرط میں لباسے سر ملوانا پڑے کھلے میدان میں سونا پڑے پہاڑیوں کے درمیان بھاگنا پڑے میرے گھر کے سات چکر گنے کے میدانے چھے لگائے بھر بھی کم نمی آٹھ لگائے بھر بھی کم نمی سات چکر لگائے شیطان کو کن کر مارے کھلے میدان میں سوے گا جب تُوہنے احرام باندھرے نہ پھر میری شرطیں ہیں تُوہنے آئینہ نہیں دیکھ رہی تُوہنے خوشبو نہیں لگانے تُوہنے سوما نہیں لگانے تُوہنے کسی کو تکلیف نہیں دیکھا تُوہنے مچھر نہیں مار ساری شرطیں کرے گا پھر بعد میں میں نے فیصلہ کرنا ہے منظور کرنا ہے کہ نہیں کرنا قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا گتھے گا وہ ہی حال جو اسی حال حسین کی ذریعی پر لگے گا حدانی کی اتنی شرطیں لگائی حسین کے قرم نے گڑائی لی حسین نے کہا چھے قرم میں بیا پانی حسین دے گا حسین دے گا کوئی شرط نہیں کوئی شرط نہیں ایک بابا دو بابا ابھی ہاتھی حج کر کے واپس آئیں گے اللہ خیریکت سے لے آئے ورنہ ہر ملک سے جو فلائٹ جاتی ہے وہ تول تازہ اور جو پاکستان سے حج کے لئے فلائٹ دے گا وہ وہ مسافر جاتے ہیں جن کا جس طرح ملکل موت کے نام لکھ رہے ہیں ایک روش بن گیا کہ بس بندہ پوسے کے لئے جوانی میں ہر لوگوں کو دے گیا یہ ابھی تو پڑی زندگی بات ہے لہٰذا حج پہ جتنے حج کرام باپس آئیں گے سر پہ قرآن رہتے پوچھا استعمال زیادہ نہیں ایک روہ سے کامی ہے چالیس باب سر پہ قرآن رہتے ہیں سر پہ قرآن سے پوچھا گلاف کعبہ چھو مانگ ایک رہا حضر حضر کو بوسٹا لیا جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان راشی بڑا تھی دور دور سے ساری زیادہ جی بڑا ہی راستہ چھوئی نہیں سکتے قریب ہی نہیں جا سکتے چھے کروڑ بندہ کربلا سے واپس آئے دانگوں سے مزور بندے کے سر پہ کوئن رکھے پوچھے حسین کی ذریع کو چھوہا جو بدہ جیسے کے لیے سکتے ایک ہاتھ ہوا کیا ہے ایک روتا ہوا کیا ہے کہ میرا ہاتھ ذریع تک نہیں پہنچتا کبھی تین کروڑا کبھی ٹھائی کروڑا جاؤ جا کے نیٹ پر سنچ کر کر دیکو کربلا پر جگرافیا کیا ہے سربودہ شہر کی ایک ہتھ ہے نا اس سے زیادہ لوگ آئیں کہ شہر مر جائے گا اتنا سا شہر ہے کربلا حسین کبھی دیڑ کروڑا کبھی دو کروڑا کبھی تین کروڑا کبھی چار کروڑا میں نے امام حسین کی حرم میں بیٹھ کے ایک آدم ندین کو دس لیتے ہو اسے جملہ سنا تھا انہوں نے کہا جیسے جیسے مہمان آتے جاتے ہیں حسین کربلا کو کھول دا جاتے ہیں حسین کربلا حسین کربلا حسین کربلا حسین کربلا حسین کربلا کروڑوں بندہ جب حسین کی ذریع کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ میدان مہشک کا منظر کیا ہوگا آئے آئے کیسے لگے گی عدل کی مسئلت کیسے لگا جائے گا عملوں بھائی سے دو بادشاہوں کے درمیان جب ظاہر رہتے ہیں اور یہ جو آپ کو ممبر سے روایت سنائی جاتی ہے کہ ستر ہزار مقبول حج کا سواب ہے یہ ستر ہزار بھی معیم نہیں کوئی بندہ نہ سمجھے کہ تو اللہ ہے امام نے ستر ہزار حج کو امام فرما رہے تھے امام نے فرما جیسے ملجاد حسین کی زیارت کیا اللہ ایک مقبول حج کا سواب سے لگائی بندہ بول لیا کہاں کربلا کی زیارت کہاں ایک حج امام نے سات حج اور ایک بار کربلا کی زیارت وہاں مہم ستہ ہزار امام ورنہ اتنا بیان کرو کہ ہی دنیا شوق زیارت میں مر گئی